اسی طریقے سے ایسا لباس جس میں تصویر بنی ہوئی ہو ہم اور آپ ان چیزوں کا خیال نہیں کرتے ہیں اپنے بچوں کے لئے ٹیشر کھریدتے ہیں اس میں کسی کھلاڑی کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی جاندار چیز کی تصویر بنی ہوئی ہے کسی بھی چیز کی تصویر بنی رہتی ہے ہم لوگ اس چیز کی طرف دھیان نہیں دیتے ہیں یا اسی طرح سے ایسا کپڑا خریدتے ہیں جس میں کسی مذہب کی کوئی تصویر بنی رہتی ہے کسی پہ سلیب بنی ہوئی ہے کسی پہ کوئی دیوی دیوتا چھپا ہوا ہے یعنی ہم لوگ دھیان نہیں دیتے وہ خرید لیتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ جس گھر کے اندر تصویریں ہوتی ہیں اس گھر میں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں تو جس آدمی کے لباس پہ تصویریں بنی ہوتی ہیں اس آدمی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں میرے بھائیوں اس سے بڑھ کر محرومی ہوئے کچھ نہیں ہو سکتی کہ ہمارے اور آپ کے قریب رحمت کے فرشتے نہ آئیں صحیح مسلم کی حدیث ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ اس کی راویہ ہیں وہ بیان کرتی کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک تکیہ خریدی ایک پردے کا بھی ذکر ہے لیکن اس حدیث میں تکیہ کا ذکر ہے حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں آپ کے لیے ایک تکیہ خریدی جس پر تصویر بنی ہوئی تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لائے آپ کی نگاہ اس تکیہ پر پڑ گئے آسلہ علیہ وسلم دروازے کے باہر رک گئے حضرت عائشہ دیکھ رہی ہے کہ مجھ سے غلطی کیا ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنا ناراض کہ گھر کے باہر کھڑے ہو گئے ہیں پریشان ہو جاتی ہیں اور استقفار کرنے لگتی ہیں معافی مالنے لگتی ہیں پھر کہتی ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عائشہ کہتی ہیں اے اللہ کے رسول یہ میں آپ کے لئے بنائی ہوں تاکہ آپ اپنے سر کے نیچے رکھیں آپ ٹیک لگا کر کے بیٹھیں اس لئے میں نے اس کو بنائی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ قیامت کے دن ایسے لوگوں کو کہا جائے گا کہ تم اس کے اندر روح ڈالو اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو عذاب دیا جائے گا تو معلوم یہ ہی ہوا کہ ایسا لباس جس میں تصویریں بنی ہوئی ہو ایسے لباس کو نہیں پہننا چاہیے جاندار کی تصویر اسی طرح سے ایک اور حدیث آتی ہے حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہتی ہیں ایک مرتبہ میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں خانے کعبہ کا تواف کر رہی تھی اسی درمیان کہتی ہیں کہ میری نگاہ ایک ایسے عورت پہ پڑی جو ایسا ڈپٹہ اڑ کے رکھی تھی جس میں ایک صلیب کی نشان بنی ہوئی تھی تو عائشہ نے کہا کہ اس ڈپٹے کو تم فار کر فیق دو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع کیا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کسی مسئلہ کی یا مذہب کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کا بھی استعمال جائز نہیں ہے